راکی اور رانی کا گرینڈ ٹیزر ریلیز کر دیا گیا ہے اور کرن جہور کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت جب سارے فلم ایکرز بولی وڈ ہوں یا ساؤتھ فلم ایکرز سبھی کے جی ایف یا باہو بلی جیسی فلمیں بنا رہے ہیں اور سارا فوکس ایکشن فلم پر ہی کیا جا رہا ہے ایون شارو خان پتھان فلم کے بعد ایک اور ایکشن فلم جوان دینے جا رہے ہیں اسی طرح سلمان خان بھی فل اف ایکشن فلم ٹائگر تھری ریلیز کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس سارے سینیریو کے بعد بھی کرن جہور ایک ٹرو پولی وڈ فلم لے کر آ رہے ہیں جہاں ہمیں کمال کا میوزک ڈینس ایموشنز اور رومینس دیکھنے کو ملے گا آلیا بھٹ آلماس پوری فلم میں ٹریڈیشنل ڈریس میں نظر آ رہی ہیں اسی طرح فلم کا پورا سبجیکٹ ہی فیملی ڈراما ہے جہاں دو فیملیز دیکھائی جا رہی ہیں جن میں سے ایک فیملی پنچابی ہے جس کا رول رنویر سنگھ جیا بچن اور دھرمیندر پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے امیتہ بچن کی وائف اس فلم میں ہلوائی یعنی سویٹ میکر کا رول پلے کر رہی ہیں اور خوب کومیڈی کرتی ہوئی بھی نظر آئیں گی جبکہ رنویر دھرم پاجی اور جیا بچن پنچابی ڈائلوگز بھی بولتی ہوئے نظر آئیں گے دھرم پاجی اور جیا بچن رنویر سنگھ کی گرینڈ پیرنٹس کا کردار نبا رہے ہیں اسی طرح آلیہ بٹ کی فیملیز فلم میں ایک بینگولی دکھائی جا رہی ہے جبکہ شبانہ عزمی آلیہ بٹ کی گرینڈ مدر کا رول پلے کر رہی ہیں اب یہ فلم دو فیملیز کے اردگرد ہی گھومتی ہوئی نظر آئے گی جہاں بینگولی اور پنچابی ڈائلوگز کے علاوہ خوب کومیڈی اور ایموشنز بھی دیکھنے کو ملیں گے بلکل اسی طرح جیسا کہ ہمیں ٹو سٹیٹس فلم میں دیکھنے کو ملا کہ تامیل اور پنچابی فیملیز خوب ڈراما فن اور ایموشنز دیکھاتے ہوئے نظر آئے لیکن کرن جہور اس فلم روکی اور رانی کی پریم کہانی کو ایک گرینڈ لیول پر ہی لے گئے ہیں جہاں بہت بڑی کاسٹ کے علاوہ گرینڈ سیٹ اور سونگز میں ڈانسرز کی ایک بڑی تداد نظر آ رہی ہے کرن جہور کی پچھلی فلموں کی طرح اس فلم کے سونگ بہت ہی ہٹ ہونے والے ہیں جو کہ فلم کو سپورٹ کرنے میں کافی مدد کریں گے اے دل ہے مشکل فلم میں چنہ میریا اور اے دل ہے مشکل ٹائٹل سونگ بہت ہی فیمس ہوا جسے اریجید سنگ نے گایا تھا بلکل اسی طرح اس ٹیزر کی بھی ایک بڑی ہائی لائٹ فلم کا سونگ ہے جو تھرور آؤٹ ٹیزر میں چلتا ہوا سنائی دے رہا ہے جسے ون این اولی اریجید سنگ نے بہت ہی خوبصورتی سے گایا ہے اب کرن جہور نے اس فلم کی ہائی لائٹس ٹیزر میں تو دکھا دی ہیں جہاں گرینڈ فلم سیٹ کلر فل سونگز اور کمال کا میوزک دیکھنے کو ملا لیکن ابھی فلم کی سب سے ایمپورٹن چیز باقی ہے اور فلم کی کہانی ہے جو ہمیں ٹریلر کے بعد ہی صحیح طور پر پتا چل سکے گی اسی طرح ابھی کسی ایک کریکٹر کا بھی ڈائیلوگ سننے کو نہیں ملا رنویر اور آلیا بٹ بینگولی اور پنجابی ڈائیلوگز بولنے والے ہیں اور یہ ٹریلر صحیح پتا چل سکے گا کہ کیا واقعی فلم کے دونوں مین کریکٹرز اپنے رولز کے ساتھ انصاف کر پائے ہیں یا نہیں لیکن دھرم پاجی کی پنجابی سے تو زبی واقعی ہیں تو رنویر اور آلیا کو فلم میں ٹف ٹائم ملنے والا ہے تو اور فلم میں اپنے ویجولز، سکیلز اور میوسک کی وجہ سے ٹیزر کو تو کامیاب بنا دیا ہے اب یہ کہنا کہ یہ فلم بھی کلنگ فلم کی طرح فروب ہو جائے گی بلکل صحیح نہیں اگرچہ کلنگ فلم بھی دھرما پروڈکشن میں بنائی گئی تھی مگر کرن اسے ڈریکٹ نہیں کر رہے تھے اور وہ خود بھی ایڈمیٹ کر چکے ہیں کہ کلنگ کے ساتھ پروبلم یہ تھی کہ فلم کو گرینڈ بنانے کے چکر میں فلم کی کہانی ہی کہیں گھو گئی اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈریکٹر جو پچیس سال بولی وڈ کو دے چکے ہو وہ اسی غلطی کو دوبارہ روپیٹ کریں اس لیے اس فلم میں کومیڈی رومینس ایموشنز اور آئیٹم نمبر بھی رکھا گیا جبکہ کلنگ ایک سیڈ لف سٹوری کے ساتھ ان سب فیکٹر سے خالی تھی فلم کی مین کاسٹ کے علاوہ تین اور ینگ ایکٹرسز بھی اس فلم میں نظر آئیں گی جن میں سارا علی خان جانوی گپور اور اننیہ پانڈے شامل ہیں جو کک ایک آئیٹم نمبر کے ساتھ فلم میں نظر آئیں گی یہ فلم پہلے اسی سال فروری کو ریلیز کی جانی تھی مگر آلیہ بٹ کی پریگرنسی لیو کی وجہ سے اسے پوسٹ پون ہونا پڑا اور پھر اس فلم کی نیو ریلیز ڈیٹ 28 اپریل ایناؤنس کی گئی مگر پھر مانی رتنم کی فلم پی ایس ٹو بھی 28 اپریل کو ہی ریلیز ہو رہی تھی جس سے کلیش نہ کرتے ہوئے اس فلم کی ریلیز ڈیٹ ایک دفعہ پھر پوسٹ پون کر دی گئی اور اب یہ فلم اسی سال 28 چولائی کو سینماز میں دکھائی جائے گی